میں موجود ہوں نا 249 بلدیا ٹاؤن میں بلدیا ٹاؤن کے رہائشی بھائی میرے ساتھ موجود ہیں ٹینکر خریدنے آئے تھے جی جی میڈم کتنے کا ٹینکر خریدتے ہیں میڈم یہ سنگل ٹینکر میں اٹھارہ سو روپے گا اور ڈبل ٹینکر اس کا ڈبل ہو گیا چھتی سو روپے گا یہ تو حکومت کے وہ نرخ ہے نا جو تین ہزار گیلن کا پیسے بڑھ گئے ہیں تیس سو روپے ہو گیا ہے اٹھارہ سو روپے سے تو آپ کو ویسے کتنے کا پین دن ہے تین دن تو یہ ہائیڈرنٹ کھلاوہ ہوتا ہے ابھی تو بند ہے اس کے علاوہ بھی دیگر جگہ سے پانی ملتا ہے جی پانی پھر وہاں سے کراش پلانٹ سے مگوانا پڑتے ہیں یا سخی آسن سے مگوانا پڑتے ہیں تو وہاں سے کم از کام ہمیں پینتی سو چار آزار کا ٹینکر پڑتے ہیں ہمیں مصطفیٰ کمال کے دور کو نہیں بولنا چاہیے اس کے دور میں کم از کام ہمیں پانی ملتا تھا سیسل وارڈا صاحب نے صرف باتیں کی ہیں کچھرے پہ تصویریں کچھوائیں اس کے علاوہ کوئی کام ایک سوائیڈ نہیں کیا اور ان کے نیچے جو ملک شداد آوان تھے انہوں نے بھی کوئی کام نہیں کیا جو پیسے تھے انہوں نے خام خوا کے روڑوں میں خرج کر دیے روڑوں کو بھی جو انہوں نے الٹا بنانے کے بجائے خراب کر دیے سب سے بڑے مسائل کیا ہیں آپ کے شہر میں ویسے مجھے تو مسئلہ ہی مسئلہ دکھائیں گے دوسرا بنیادی مسائل یہاں کے سڑکیں سارے ٹوٹی ہوئی ہیں ہراستے سارے صحیح نہیں ہیں ہمیں آنے جانے میں بہت پروپلم ہوتی ہے کہ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں کراچی نہیں شاید کسی قضبے میں یا کسی دیہات وغیرہ میں آگئی ہوں اس کے سڑکیں اور اس کا برا دیکھ رہے ہیں سڑکیں دیکھ رہے ہیں کچھی سڑکیں کچھی سڑکیں جیسے دیہات میں مارے ہیں کچھ کام کروایا ہے انہوں نے یا تین کام بزرعہ بتائیں ایک تو فانی کا سیوریج کا لین انہوں نے کام کروایا ہے بوسرا یہ روڈ وغیرہ بنا سیوریج کا مسئلہ ہو گیا ہے کچھ حل ہو گیا ہے کچھ باقی ہے گٹر لائن ہے وہ خود پھلوا بھنگی بھلوا کے یہ روٹ ہے یہ روٹ سرکاری روٹ ہے یہ اس کا آپ حال دیکھو آپ کو کسی سے امید ہے ہمیں تو صرف عمران خان سے ہی امید ہے بلدیہ کی عوام کے ساتھ ہمیشہ سے یہاں پر آلے کے وادے دعوے ضرور کیے گئے کیا تھے یہاں پر اتری ہیں میاں شباہ شریف پہ لیتے ہیں فیصل وارڈا یہاں سے جیتے تھے لیکن کچھ نہیں ہو سکا اس سوال سے ہم یہ کہیں گے یہاں پر پانی کا بہت بڑا اشیو یہاں کے میگا منصوبوں میں جو بلدیہ سپورٹس کمپلیکس ہے وہ تاتھل کا شکار ہے مسلسل یہاں پر جو اپنا ہے اور کارڈک ہاؤسپیٹل ہے وہ دیکھیں نہیں مکمل ہو سکا یہاں پورے اسے 249 کے اندر ایک بھی سرکاری ہاؤسپیٹل نہیں ہے کوئی کام نہیں کروایا فیصل وارڈا صاحب نے صرف اور سے دعوے نارے وادے کھوکلے نارے اور کچھ بھی نہیں کیا ویسے یہ سندھ حکومت کا کام ہے کیونکہ سندھ حکومت ہے یہاں پر ان سے بھی کوئی امید نہیں انہوں نے بھی کچھ نہیں 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 سندھ حکومت نے بھی کوئی کام نہیں کروایا یہاں علاقے کے اندر ٹوٹل لینڈ مافیا بھی چل رہا ہے کام کبزے بھی چل رہے ہیں ہر جگہ پر یہی حلم ہے لاکھ کانونیت کا راج ہے یہاں پر پلدی اٹھان میں کوئی سننے والا نہیں ہے اکمبرانوں کا کوئی پتہ نہیں لگتا ہے اس سے پہلے تو اس سے اچھی تھے نواز شریف کی حکومت تھی سکون سے روٹی تو کھا رہے تھے جس دن کی اس کی حکومت آئی ہے تدرات کی روٹی کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں اینے ٹو فورٹی نائن جی یہاں پر پچھلے دھائی سال سے فیصل وارڈا صاحب ایمینے تھے اب تمام کی تمام جماعتوں کے لوگ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ والی کرسی ان کو مل جائے لیکن بارہ سال بارہ بارہ سال سے جو مسائل ہیں وہ وہی کے وہیں ہیں اب جو میں دکھانے جا رہی ہوں نا یہ واقعی یہ درد محسوس کرنے والوں کے لیے بہت بہت ہارٹ رنچنگ قسم کا معاملہ ہے یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا یہ ہسپٹل ہے واحد سرکاری اسپٹال ہے یہ بلدیا ٹاؤن کا جس کے آپ حالت دیکھیں یہ ایک دھانچہ بن کر کھڑا ہوا ہے لیکن آج تک آپریٹنگ پروسس پر آ ہی نہیں پائے یہ اندر زرہ آپ کو میں دکھاتی ہوں کیا معاملات ہیں اب محسوس کرنے کی کوشش کی جگہ ہے ناظرین کے بلدیا ٹاؤن کے جو رہائشی ہیں اگر ان کو سر میں درد ہے یہ اگر ان کے دل میں درد ہے کسی بھی چیز کے لیے ان کو جانا ہے سرکاری اسپٹال میں جناہ ہسپٹل اور یہاں سے امومن اگر ٹرافک آپ کو نہیں ملتا ہے تب بھی سمپل راستہ جو ہے وہ 35 سے 40 منٹ کا ہے لیکن یہ ماری پور روڈ کو کرتے ہوئے تقریباً ڈیر سے دو گھنٹہ لگ جاتا ہے لوگوں کو جناہ ہسپٹل میں پہنچتے پہنچتے اور بہت سارے معاملات میں شاید لوگ اللہ کو پیارے بھی ہو جاتے ہوں گے کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے یا کوئی اور بہرحال یہ اسپٹال دیکھی ہے جس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ شاید یہ سوچ کر بنایا ہوگا کہ یہاں کے لوگوں کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا لیکن اس وقت یہ مجھے ایک کچھ بھوت بنگلے کا احساس ہو رہا ہے جب میری آواز یہاں پر گونج رہی ہے یہ کس کی ہے بھئی یہ تو وہ نیا بھار جو کھڑے ہوئے ہیں فروڈ والے ان کی یہ کس کی اجازت سے اسپٹال گیا یہ چوکی دار رکھتا ہے سوچ اور روپے لے کے چوکی دار رکھ لیتا ہے تو یہی چیزیں ہوتی ہیں بھائی کہیں کئی آپ کو دکھائی دی ہیں کراچی کے اندر ہی اسپٹال جہاں گدے باندھ دیتے ہیں کہیں آپ کو دکھائی دی ہیں کراچی کے ایسے سکول جو باڑے بنے ہو ہوتے ہیں یہ ایک اور کراچی کا اسپٹال ہے بلدیا ٹاؤن کا اسپٹال ایک واحد سرکاری اسپٹال ہے یہ جہاں پر مریضوں کے لیے تو یہ آج تک اس حالت میں ہی نہیں آیا کہ یہاں پر مریضوں کا علاج ہو سکے لیکن مرگیں یہاں پر ضرور ہیں یہ سامنے پیٹیاں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں جو چوکی دار اپنے گزر بسر کے لیے اور زائر سی بات ہے جب کوئی اور یہاں پر نہیں ہے تو پھر یہی کام کروا لیں سو دو سو روپے میں بلدیا ٹاؤن کے اس گراؤن کے اندر میں موجود ہوں شاید ہی کراچی میں اس سے بڑا کوئی گراؤن موجود ہو انڈور اور آؤٹڈور دونوں کا یہ اتنا بڑا گراؤن ہے آئے زرہ میں اس کو اندر سے بھی آپ کو حالت دکھاتی ہوں یہ وہ حصہ ہے جہاں پر مجھے بتایا گیا ہے کہ نادر باکسر ہیں انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس حصے کو بنایا ہے اس حصے کو رینویٹ کیا ہے یہاں پر بچے جو باکسنگ کے شاکین ہیں وہ بچے یہاں پر سٹوڈنٹس ہیں لڑکے ہیں وہ موجود ہیں اور کھیل رہے ہیں ان سے بات بھی کروں گی لیکن یہاں پر باکسنگ کے لیے موجود ہے ٹینس کوٹ موجود ہے سویمنگ کا ایریا موجود ہے بلدیا والوں کو شکوا ہے کہ اتنا بڑا گراؤن دیا ہوئے لیکن اس گراؤنڈ میں کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے برباد ہو رہا ہے ہاں ایک طرح سے دیکھا جائے تو سپورٹس مین کو دیفنیٹلی شکوا ہے کیونکہ جو باکسنگ کے لور ہیں یا کرکٹ کے ہیں یہاں پر جنریٹر پڑا ہوا تھا وہ خراب ہو گیا جو بلائٹے وغیر لگی بھی تھی پول لگے ہوئے تھے سارے خراب ہو گئے کوئی چور اٹھا کے لے گیا اس طرح سے تو بہت بڑا نقصان کس سے امید ہے کون یہ سب کچھ آپ لوگوں کے لئے صحیح کر سکتا ہے امید بس ایک اللہ سے لکھنی چاہیے اور کوشش کرتے ہیں ہم لوگ ایسے سپورٹس مین اپنے جیب سے یہ دیکھیں جو اتنا خرچہ وغیرہ ہوا ہے یہ ناظر بھائی نے خود کیا ہے حکمرانوں سے سیاستدانوں سے کسی سے کوئی امید نہیں ہے کسی جماعت سے کوئی امید نہیں ہے بس ریکویسٹ کر سکتے ہیں جو ہمارے وزیرہ سے امران خاص صاحب ہیں کہ توجہ دے ہیں سپورٹس کیونکہ وہ خود بھی ایک سپورٹس مین ہے تو سپورٹس کے ایک راؤن ہے فیصل وارڈا صاحب رہے دھائی سال رونے یہاں پر رل کے کہ وہ امید رہے انہوں نے کبھی وزیٹ نہیں کیا انہوں نے یہاں پر شاید کبھی وزیٹ نہیں کیا انہوں نے ایک تا انہوں نے جب وہ یہاں پر امید بن رہتے الیکشن ہو رہا تھا تو یہی کہہ رہتے کہ میں یہاں پر شفٹ ہو گیا ہوں اور میں بلدیا میں رہوں گا اور ایک کچھرہ تھا اس میں کرسی لگا کہ انہوں نے ایک انٹریو دیا تھا کہ اب میں یہ دیکھ کچھرے میں بیٹھا ہوں لیکن جب وہ الیکشن ہوا تو اس کے بعد سے میں مشکلے دو یا تین دفعہ ہوں گیا کراچی کا یہ سب سے بڑا سپورٹس کمپلیکس بننا تھا اور جس کی بنیادیں جس کا اسٹرکچر دیکھ کر اور مجھے واقعی ایسا محسوس بھی ہو رہا ہے لیکن کتنی تباہ حالی اور بدحالی کا شکار ہے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ کراچی کے نوجوانوں کے لیے کیا کچھ یہاں پر ڈیزائن کیا گیا تھا لیکن آج تک ان کو اس کی اصل حالت میں مل نہیں پایا وہ فیسیلٹیز ان کو نہیں مل پائی سب سے پہلے تو یہ دیکھئے یہ آپ کو اسکوش کا یہ پاکٹ دکھائی دے رہا ہے میں اس لیے اوپر لے کر آئی ہوں کہ یہاں سے نا اینگل بڑا خوبصورت اور ساری چیزیں دکھائی دے رہی ہیں پھر اس کی بعد یہ یہاں پر آئی ہے یہ والا منظر آپ کو دکھاتی ہوں فوٹبال گراؤنڈ ٹرکٹ گراؤنڈ ہاکی گراؤنڈ یہ میرے سامنے مجھے بلکل دکھائی دے رہے ہیں سندھ کی اکھبارا جماعت ہے اس کے تو سپورٹرز مجھے یہاں پر دکھائی نہیں دیئے لیکن مسلم ریق نون کے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ضرور مجھے دکھائی دیا اور یہ بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہاں پر آ جائیں یا مسلم ریق نون کے یا دیگر آزاد و بیدوار یا دیگر جماعتوں کے لیکن جو کام سندھ حکومت یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے وہ آبویسلی کوئی اور نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں پر موجودہ حکومت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے اینی وی جی انتظار کرتے ہیں کہ انتیس اپریل کو رتیجہ کیا آتا ہے یہاں کے لوگ کس کے حق میں فیصلہ سناتے ہیں اور اس امید کے ساتھ انتظار کرتے ہیں کہ اب جس کے حق میں بھی یہاں کے لوگ فیصلہ سنائیں جس سے بھی امید لگائیں وہ یہاں کے لوگوں کے مسئلوں کو ضرور حل کروا